ہر بار آخر بیٹی ہی کیوں قربانی دیتی ہے معصوم لڑکی کی بوڑے کے ساتھ زبردستی شادی عارف نامی بوڑا شخص دروازے پہ کھڑا دستک دے رہا تھا گھر سے ایک غریب آدمی باہر آتا ہے وہ بوڑا شخص غصے کے ساتھ اسے کہتا ہے کہ میرے گھر کا کرایا دو کتنے دنوں سے تم لوگوں نے کرایا نہیں دیا اب میں تم لوگوں کا سامان باہر پھیکوا دوں گا مجھے آج کرایا چاہیے ہر حالت میں تم لوگ غریب بہت چلاک ہوتے ہو جاؤ اور کرایا لے کر آؤ وہ بچارہ کہتا ہے خدا کیلئے ایسا نہ کریں میری جوان بیٹی ہے میں اسے لے کر کہاں جاؤں گا اس گھر کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں کتنے دنوں سے مجھے کوئی کام نہیں ملا تین چار دن تک آپ کو ضرور پیسے لٹا دوں گا وہ بوڑا آدمی واپس چلا جاتا ہے اور وہ غریب جس کی ایک خوبصورت معصوم بیٹی تھی اس کی بیٹی اس سے پوٹتی ہے کہ بابا کیا ہوا آپ اتنے پرشان کیوں ہیں وہ بیٹی کو کہتا ہے کہ کچھ نہیں بیٹی اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا وعدے کے مطابق چار دن بعد وہ بوڑا آدمی پھر آتا ہے اور اب وہ کافی غصے میں تھا کیونکہ چار دن بعد بھی اس غریب نے پیسے نہیں دیئے تھے آج تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں آج تو ان کو گھر سے نکال دوں گا اس غریب کی بیٹی آتی ہے کہتی ہے کہ بابا گھر نہیں ہے وہ بوڑا زبردستی گھر کے اندر چلا جاتا ہے وہ غریب پرشان بیٹھا تھا وہ بوڑا آدمی غصے کے ساتھ کہتا ہے کہ کب تک چھپ کے بیٹھو گی تم جیسے جھوٹی لوگوں کو گھر سے باہر نکالنا ہی پڑے گا جلدی جاؤ آج میں کوئی بات نہیں سنوں گا بس میں یہاں بیٹھا ہوں اپنا سمان لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ وہ غریب شخص بے بست تھا اس کی بیٹی کہہ رہی تھی اب کیا کریں گے ہم کہاں جائیں گے ان کو اللہ سے امید تھی کہ آخر ہم کہاں جائیں گے یہ گھری تو ہمارا ایک سہارا تھا اور ہمارے پاس پیسے ہی نہیں کہ کہیں ہم اور گھر لے لیں وہ غریب شخص اور اس کی بیٹی دوبارہ اس بڑے آدمی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ایسا نہ کریں ہم کہاں جائیں گے میری بیٹی جوان ہے اس کی شادی بھی کرنی ہے وہ بڑا شخص اس بات پہ کہتا ہے شادی کرنی ہے تم مجھ سے کرتو اس کے بدلے یہ گھر تمہارا میں کبھی بھی تم سے کرایا نہیں مانگوں گا وہ کہتا ہے نہیں میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے نہیں کر سکتا غصے کے ساتھ وہ بڑا ان کا سامان لے کر انہیں گھر سے باہر نکالنے لگتا ہے کہ اچانک اس کی بیٹی کہتی ہے مجھے منظور ہے میں آپ سے شادی کروں گی لیکن آپ ہمیں اس طرح بے گھر نہ کریں ہم کہاں جائیں گے ایسا کہتی ہی اس کا باپ کہتا ہے بیٹی ایسا مت کرو اس بھوڑے سے شادی کر کے تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی ایسا نہ کرو ہم چلے جاتے ہیں بیٹی کہتی ہے نہیں اس دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے جس کے پاس ہم جائیں گے مجھے منظور ہے شادی تو میں نے کرنی ہی ہے لیکن میں آپ کو اس طرح میں در بدر نہیں دیکھ سکتی میں انہی سے شادی کروں گی آپ فکر نہ کریں میں زندگی گزار لوں گی اس بھوڑے کے ساتھ یہ بات سنتے ہی وہ بھوڑا بہت خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں سات دن بعد تمہاری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے آ جاؤں گا یہ کہہ کہ وہ بھوڑا آتمی چلا جاتا ہے سات دن گزر جاتے ہیں سات دن بعد وہ مولوی کو نکاح پڑھوانے کے لیے لے کر اس غریب کے گھر آ جاتا ہے وہ مولوی حیران تھا کہ اس عمر میں آپ کا نکاح ہو رہا ہے اس کی بیٹی بہت خوبصورت لگ رہی تھی معصوم شکل و صورت والی دولن کے جوڑے میں ایک نننی پری لگ رہی تھی نکاح شروع ہو جاتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک رہے تھے وہ مولوی بھی کافی حیران تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے اتنی چھوٹی سی لڑکی کی شادی ایک بڑے کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے اور آخر یہ لڑکی مان کیسے گئی اس سے شادی کو لیکن جو بھی ہو ان کا نکاح ہو جاتا ہے نکاح ہونے کے بعد وہ بڑا کہتا ہے کہ اب تمہارا باپ اسی گھر میں رہے گا یہ گھر اس سے میں نے توفے میں دیا ہے تم فکر نہ کرو وہ لڑکی رونے لگتی ہے اور وہ بڑا کہتا ہے رو مت تم نے اپنی مرضی سے کیا ہے میرے ساتھ نکاح نکاح ہوتے ہی وہ اس کی بیٹی کو لے کر اپنے گھر جانے لگتا ہے اس کی پیاری بیٹی آج اس کے گھر سے رخصت ہو رہی تھی اپنے باپ کی عزت کی خاطر اس نے اپنی زندگی کو ایک بوڑے کے ساتھ جوڑ دیا آج اگر ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو ہم اداس ہو جاتے ہیں حالانکہ ہمیں اس بات کا پتا ہونا چاہیے کہ بیٹیاں تو رحمت ہیں وہ ہر حال میں ماں باپ کا ساتھ دیتی ہیں اور باپ کا فخر ہوتی ہیں موسیقی